السلام علیکم، السلام علیکم، کیسے آپ سب دوست امید کرتا ہوں، خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا لیکچر لیڈنگ کیسیز کنسٹریشنل اسٹریگ ہے وہ ڈسکس کرنے ہم نے کہ جو لاغ گئی ٹیسٹ کا سلیبس ہے اس میں آٹھ کیسیز ہیں ویسے تو ڈیلی بیس میں بہت سے کیسیز دیار ہوتے ہیں لیکن چند کیسیز ہوتے ہیں جو ریپورٹیڈ ہوتے ہیں اور جو کنسٹریشنل اسٹریگ میں جن کا کچھ کردار ہے وہ والے آٹھ کیسیز ہیں جو ہم نے آج ڈسکس کرنے ہیں ویسے تو اگر ہم بیٹھے ایک کیس کو لے کے ایک کیس ہے ایک دن دو دن تین دن میں بھی آپ اچھی طرح تیار نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں اتنے زیادہ پوائنٹس ہوتے ہیں اور وہ لینٹھی ججمنٹ ہوتی ہے زیاری بات ہے جو بھی ججمنٹ رپورٹیڈ ہوتی ہے وہ تھوڑی لینٹھی ہوتی ہے اس میں وہ پوائنٹس دیئے گیا ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہم نے ڈسکس کرنے ہیں ہم نے صرف اور صرف اس میں امپورٹن پوائنٹس وہ والے پوائنٹس جو لاؤ گیٹ ٹیسٹ میں آ سکتے ہیں لاؤ گیٹ ٹیسٹ میں جو یہ آٹھ کیسیز ہیں پانچ نمبر کے یہ سارے کیسیز ہیں وہی ہم نے ڈسکس کرنے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی بھی کیس ہم نے ڈسکس نہیں کرنا اور پوائنٹس کرنے ہیں صرف اور زیادہ جو لنسی کیس ہے وہ بھی ہم نے ڈسکس نہیں کرنا اس میں جو پوائنٹس نکلیں گے اور وہ پوائنٹس اگر آپ کر لیں تو اب یہ جو پانچ مارکس ہیں چار پانچ مارکس آپ آسانی سے اصل کر سکتے ہیں اگر یہ پوائنٹس والے پوائنٹس کر لیتے ہیں کیونکہ جو رپیٹیڈ ہیں یہ والے سارے آ رہے ہیں جو پاسٹ پیپرز ہیں وہ اٹھا کے آپ دیکھ لیں اور ایکسپیکٹڈ بھی یہی ہیں کیونکہ چینج نہیں کریں گے ان میں وہ سارے ہیڈنگ پوچھ سکتا ہے ایئر پوچھ سکتا ہے ججز پوچھ سکتا ہے یہ سارے پوائنٹس تو جو ہمارے پاس پہلا کیس ہے لاغ ایٹ ٹیسٹ کا پہلا کیس ہے آٹھ کیسز میں سے وہ ہے مولوی تمیزو دین ورسز فیڈریشن آف پاکستان جو بھی کیس ہم ڈسکس کریں گے اسے پہلے ہم اس کی ہسٹری تھوڑی سی ڈسکس کریں گے اس کا بیکراؤنڈ ڈسکس کریں گے تا کہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں حسانی ہو اور دوسری ایک اور امبل سمیشن ہے وہ یہ ہے کہ کینڈلی چینل کو سسکرائب کر دیا کریں یہ آپ کی مربانی ہوگی اور جو پوائنٹس ہے اس میں پوچھ سکتا ہے ٹیٹل پوچھ سکتا ہے اور اس کے بعد سال پوچھ سکتا ہے کہ کون سے سال میں یہ ڈیشائیڈ ہوا اور اس کے بعد کوٹس پوچھ سکتا ہے فیور پوچھ سکتا ہے کس کی فیور میں ہوا اور ججز کے اتداد ججز کو ہیڈ کون کر رہا تھا یہ ساری چیزیں یا اس میں جو ڈریکشن ہوئی وہ والی ساری چیزیں جو پہلا کیس ہے ہمارے پاس مولوی تمیزو دین ورسیس فیڈریشن آف پاکستان کا یہ ایک ڈیزولیشن آف اسمبلی کے بارے میں ہے کہ اسمبلی جو ڈیزول کی گئی اس میں اور اس کے بعد اسمبلی ڈیزول ہوئی اس کے بعد دو ڈیسیئن ہوئے ایک چیف کورٹ آف سن سے اور دوسرا جو ہوا تھا وہ ایف سی فیڈل کورٹ فیڈل کورٹ آف پاکستان سے ہوا اگر بیکراؤن کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے تو اس ٹائم جو سیکنڈ پرائم نیسٹر آف پاکستان خواجہ نازم الدین تھے ان کی کیبنٹ ڈیزول کی گئی اور اسمبلی کو ہیڈ کر رہے تھے اس ٹائم جی مولوی تمیز الدین جنہوں نے یہ کیس دیر کیا اور جو اسمبلی ڈیزول کی گئی وہ کی گئی جناب جو گورنر جنرل آف پاکستان تھے اس ٹائم وہ تھے غلام محمد خان ان کی طرف سے یہ اسمبلی ڈیزول کی گئی اور سارے انیس سو چوبن کو اسمبلی ڈیزول ہوئی اور جو ہیڈ تھے مولوی تمیز الدین صاحب انہوں نے اس اللیگل آرڈر کے خلاف رٹس دائر کر دی چیف کورٹ آف سندھ موجودہ ہائی کورٹ آف سندھ جی سے ہم کہتے ہیں رٹس دائر کر دی اور رٹس میں ڈریکشن ہوئی ڈریکشن میں جی وہ اڈسین ہوا آیا مولوی تمیز الدین صاحب کی فیور میں اس میں پریڈ کی گئی تھی کہ دو رٹس کے بارے میں جو رٹس دائر کی گئی اس میں منڈامس اور کیو برنٹو تھا اور جو پریڈ کی گئی پریڈ کلاس میں یہ تھا کہ آپ ایک تو جو انہوں نے آرڈر پاس کے جو اسمبلی ڈیزول کی ہے وہ اللیگل ہے اور اس کے بعد دوسری یہ فرسٹ کونسٹیوٹنٹ اسمبلی تھی اس کے ہیڈ تھے مولوی تمیز جو پہلی اسمبلی تھی اس کے ہیڈ تھے مولوی تمیز الدین تو ایک تو اللیگل ہے اور دوسرا انہیں پروہیبٹ کیا جائے کہ یہ جو اپنی کوئی کیابنٹ اس ٹائم اسے منسٹری آف کونسل کہتے تھے اس کو انناؤنس نہ کریں تو ریسٹور کریں جو پرانی اسمبلی تھی جو اولڈ اسمبلی اسے ریسٹور کر دیں وہ ریسٹور ہوئی اور جو چیف کورٹ آف سندھ تھا اس میں جو فیصلہ آیا وہ مولوی تمیز الدین کے حق میں آیا اور اس کے بعد جو فیڈرل کورٹ تھی وہ اپیل میں چلے گی فیڈرل گورنمنٹ تھی وہ اپیل میں چلے گی فیڈرل کورٹ میں تو فیڈرل کورٹ نے جو فیصلہ تھا چیف کورٹ آف سندھ کا وہ ختم کر دیا اور جو گورنمنٹ آف پاکستان کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ جو اسمبلی ڈیزولو ہوئی ہے وہ بالکل ٹھیک ڈیزولو کی گئی ہے تو یہ پولیٹیکل کنفلکٹ شروع سے ہی چلتی آ رہی ہے اب ہم آ جاتے ہیں اس کے پوائنٹس کی طرف کہ آپ نے لاؤ گئی ٹیس میں جو پوائنٹس یاد رکھنے ہیں وہ کون کون سے ہیں کون سے پوائنٹس پوچھے جا سکتے ہیں وہ والے پوائنٹس جو ہم نے یاد رکھنے ہیں تو جو پہلا پوائنٹس ہے وہ اس کا ٹائٹل ہے کہ کیس کا ٹائٹل ٹائٹل ہے مولوی تمیزدین ورسیس فیڈریشن آف پاکستان اس کے بعد یہ کیس کا جو ایئر ہے وہ کون سا تھا تو پی ایل ڈی یہ شائع کیا گیا پی ایل ڈی کی طرف سے اور اس کے بعد جو ایئر ہے وہ نائنٹین فیفٹی فائیو اور ایف سی فیڈل کوٹ ٹو فورٹی جو اس کا پیج ہے تو یہ اس کا پیج بھی پوچھ سکتا ہے سال بھی پوچھ سکتا ہے شائع کیس طرف سے کیا گیا وائی ایل آر یا پی ایل ڈی یا اسی ایم آر اس کے بعد ایف سی جو فیڈل کوٹ ہے مجودہ اسی جو سپریم کوٹ ہے اسے پہلے فیڈل کوٹ کہتے تھے انیس سو چھپن کے کنسٹریشن تھے پہلے اسے فیڈل کوٹ کہتے تھے تو یہ دو پوئنٹس یہ ہو گیا اس کے بعد وہ ججیز پوچھ سکتا ہے کہ ججیز کی تعداد کتنی تھی ججیز کی تعداد اس میں پانچ تھی اور ہیڈ کون کر رہے تھے چیف جسٹس تھے وہ کون تھے وہ تھے جسٹس محمد منیر صاحب اور اس میں جی ڈسینڈنگ اپینین کہ مختلف رائے کس کی تھی چار ججیز کی رائے ایک ہی تھی کہ یہ بلکل جو اسمبلی ڈیزولو ہوئی یہ بلکل ٹھیک ہوئی اور جو ڈسینڈنگ اپینین اختلاف تھا وہ تھا جی جسٹس کارلینیس کا کہ انہوں نے یہ اسمبلی بلکل ٹھیک ڈیزولو نہیں کی گئی اور اس کے بعد وہ پوچھ سکتا ہے اس میں رٹس کون کون سی دائر کی گئی اگر رٹس کے حوالے سے ہم بات کریں تو ایک منڈامس اور دوسری کیورنٹو یہ رٹس دائر کی گئی اس کے بعد وہ پوچھ سکتا ہے کہ ڈسین جو تھا چیف کورٹ کا کس کی فیور میں آیا یا فیڈل کورٹ کا کس کی فیور میں آیا چیف کورٹ کا مولوی تمیز الدین تب کی فیور میں آیا اور جو فیڈل کورٹ کا تھا وہ فیڈل گورنمنٹ کے حق میں آیا تو اس کیس میں صرف اور صرف یہی پوائنٹس ہے اگر یہ پوائنٹس آپ کر لیں جو بھی آپ پاسٹ پر وہ اٹھا کے دیکھ لیں یہی والے پوائنٹ انہوں نے ڈسکس کیا اور یہی والے سوال انہوں نے پوچھے ہوئے ہیں اگر یہ پوائنٹس آپ اچھی طرح سے کر لیتے ہیں تو آپ ایزیلی جو بھی یہ آٹھ کیسز ہیں ان میں سے آپ پانچ